درست نظامی عالم اور عالمہ کورس کے ذریعے علم دین کی اشاعت کا حصہ بنیے اور اپنے گھریلوں ماحول کو دینی ماحول میں ڈالنے کے لیے جامعہ عزیز علوم عالم کورس اور جامعہ فاطمہ تظہرہ عالمہ کورس میں داخلہ لیجئے مزید معلومات کے لیے اس نمبر پر رابطہ کیجئے درسی اور غیر درسی کتب و دیگر سامان خریدنے کے لیے اس ویب سائٹ پر وزٹ کریں www.mispahiacademy.in عالمہ کورس اور دیگر کورس کے لیے درست نظامی آن لائن ایپ کو داؤن لوڈ کریں صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم آج ہم شروع کرتے ہیں فارسی قوائد و انشاء کا سبق نمبر دو سبق نمبر دو ہے مفرد چونکہ لفظیں موضوع کی دو قسمیں تھی مفرد اور مرکب اب یہاں سب سے پہلے مفرد کے بارے میں بیان کرتے ہیں مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو اکیلا ہو اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں تو مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہے اس طرح عربی میں مفرد کا دوسرا نام کلمہ ہوتا ہے اور کلمے کی تین قسمیں ہوتی ہیں ایسی یہاں پر بھی ہے مفرد وہ موضوع لفظ ہے جو تنہا ہو اسی کو کلمہ بھی کہتے ہیں جیسے محمود یہ اکیلا لفظ ہے تنہا ہے اور ایک ذات پر درالت کر رہا ہے کسی کا نام ہے اور پزی رفت پزی رفتن مزدر سے ماضی ہے یہ فیل استعمال کیا گیا پزی رفت اس نے قبول کیا پزی رفتن قبول کر از مانے سے تو یہاں تینوں کی مثال پیش کر دی اسم اور پزی رفت فیل اور از یہ حرف کی مثال یہاں پیش کر دی اب بیان کرتے ہیں کلمہ کلمہ کی تین قسمیں ہیں کلمہ کی تین قسمیں ہیں اسم فیل حرف اسم فیل حرف اسم کو ناؤن کہا جاتا ہے فیل کو ورب کہا جاتا ہے حرف کو پری پوزیشن کہتے ہیں اسم کسے کہیں گے اب اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو جبکہ عربی میں تعریف یہ ہے کہ وہاں پر اس میں زمانہ بھی نہ ہو اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص کسی جگہ یا کسی چیز کا نام معلوم ہو جیسے زاہد یہ اسم ہے اس سے کسی شخص کا نام معلوم ہو رہا ہے ایک شخص کا آزم گڑھ اس کو لبز کو بول کر اس سے ایک شہر کا نام معلوم ہو رہا ہے ایک جگہ کا اور کتاب اس سے ایک چیز کتاب پڑھی جانے والی چیز کا علم ہو رہا ہے تو یہ تینوں کو تینوں اسم ہیں فیل کسے کہتے ہیں فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے جیسے خواند خواند اس نے پڑا نوی صد اب یہ کہہ سکتے ہیں وہ لکھتا ہے یہ فیل ماضی ہو گیا یہ مظاہر استعمال کر دیا فیل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے اور اس میں زمانہ بھی پایا جائے جیسے خواند خواند اس نے پڑا فیل ماضی معروف ہے خواندن مزدر سے اور نوی صد یہ مزارے ہیں نوشتن مزدر سے لکھنا نوی صد وہ لکھتا ہے لکھے گا تو اس سے فیل ماضی سمجھے جارہا ہے زمانہ ماضی اور اس سے زمانہ مزار حال استقبال سمجھے جارہا ہے زمانہ حال تو دو گئے اسم فیل حرف کسے کہتے ہیں حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص مانا نہ بتائیں بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائیں بلکہ اپنا مانا بتانے میں غیر کم ہوتا جو جب تک اس کے ساتھ دوسرا کلمہ نہ ملائے جائے وہ اپنا مانا نہ بتا سکے وہ کلمہ ہے جو خود اس سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائیں بلکہ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد بتائیں جیسے در معنی میں اب یہ میں کتنے ہی بولتے رہیں نہیں سمجھ میں آئے گا جب تک کسی کے ساتھ ملا کر نہ کہیں جیسے در مسجد محمود در مسجد یا بر معنی پر تو پر بولتے رہے بر بولتے رہے کوئی معنی سمجھ میں نہیں آگا جب تک کسی کے ساتھ نہ ملائے را معنی کو تو یہ حرف ہو گیا اب اسم و فیل حرف و یہ کلمہ کی تین قسمیں ہوئیں اب اسم کی کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں بناوٹ اور ڈھانچے کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں بناوٹ کے اعتبار سے اسم کی تین قسمیں ہیں جامد مزدر مشتق جبکہ وہ سر وغیرہ وہ ہوتا ہے مزدر مشتق جامد یہاں بیان کر رہے ہیں جامد مزدر مشتق جامد کسے کہتے ہیں جامد وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ ہی اس سے کوئی کلمہ بنے تو جامد جس طرح عربی کے اندر کہتے تھے کہ وہ ہے نہ خود اس سے کوئی بنے اور نہ وہ کسی دوسرے سے بنے یہاں پر بھی وہی ہے کہ وہ اسم ہے جو نہ خود کسی کلمے سے بنا ہو اور نہ اس سے کوئی کلمہ بنے جیسے اسپو مانے گھوڑا یہ جامد ہے نہ تو خود کسی کلمے سے بنا ہے اور نہ اس سے کوئی کلمہ بننا ہے مرد مانے مرد اور گل مانے پھول اور گل مانے ہوتا ہے مٹی تو یہ تین ایسے اسم ہیں جو جامد ہیں اب مزدر کسے کہتے ہیں مزدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائیں مزدر وہ اسم ہے جو کسی چیز کے ہونے یا کرنے کو بتائیں کہ اس سے پتا چلے کوئی کام ہوا ہے یا کوئی چیز کا کرنا ہونا پتا چلے اور اس میں کوئی خاص زمانہ نہ ہو مزدر میں زمانہ کوئی خاص نہیں ہوتا فیل کے اندر ایک خاص زمانہ ہوتا ہے اب مزدر کو پہچاننے اور مزدر کی کیا طریقہ ہے بیان کرتے ہیں مزدر سے اسم اور فیل بھی نکلتے ہیں گویا کہ مزدر جو ہوتا ہے وہ نکلنے کی جگہ ہوتا ہے اور اس سے فیل اور اسم نکلتے ہیں جیسے اسم مشتق اسم فائل اسم افعول وغیرہ یہ مزدر سے ہی نکلتے ہیں تو اس اعتبار سے مزدر اصل ہوا فیل فرا ہوا مزدر سے اسم اور فیل بھی نکلتے ہیں فارسی میں مزدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے جو بھی مزدر ہوگا اس کے آخر میں دن یا تن ہوگا جس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ مزدر ہے فارسی میں مزدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نا آتا ہے اردو میں اس کے نا آتا ہے جیسے پرور دن دن آیا آخر میں پال نا اس کے آخر میں نا آیا آلیف رفتن تانون آگیا مزدر کے آخر میں اس کا معنی ہوگا جانا نا آگیا خوردن دن نا آگیا اس کے آخر میں اس کا معنی ہوگا کھانا نون نا آگیا تو بہرحال مزدر کے آخر میں دن یا تن ہوتا ہے اور اردو کا ترجمہ کیا جائے تو آخر میں نا آتا ہے اب کہتے ہیں مزدر کی چند قسمیں ہیں یہاں پر مزدر کی کچھ قسمیں بیان کر رہے ہیں مزدر اصلی نمبر دو مزدر جعلی نمبر تین مزدر متصرف اور نمبر چار مزدر مقتذب اب یہ چار طرح کے مزدر ہیں ان سب کی تعریف بیان کر رہے ہیں سب سے پہلے مزدر اصلی کو دیکھتے ہیں مزدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا اہل زبان جو زبان کے فارسی کے یا جس زبان کے ہیں انہوں نے ہی بنایا ہے تو اس کو بولیں گے مزدر اصلی مزدر اصلی وہ ہے جس کو اہل زبان نے بنایا ہو جیسے گفتن کہنا رفتن جانا تو یہ ایسے مزدر ہیں جن کو مزدر اصلی کہیں گے جن کو لغت فارسی کے جانکار یا فارسی دان لوگوں نے انہوں نے ہی اس کو بنایا اس کو مزدر اصلی کہیں گے مزدر جعلی کسے کہتے ہیں مزدر جعلی وہ ہے کہ کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائیں تو اس کو بولیں گے جعلی مزدر جعلی تو مزدر جعلی وہ ہے جو کسی دوسری زبان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا لیا جائے تو وہ مزدر جعلی ہوگا جیسے فہمیدن فہم یدن فہمیدن مزدر ہوتا ہے سمجھنا تو جو فہم اور یدن سے مرقب ہے تو اب یہ دونوں سے ملا کر فہم اور یدن سے ملا کر ایک مزدر بنا لیا گیا فہمیدن تو یہ فہمیدن مزدر جعلی ہو گیا جیسے تلبیدن یہ مزدر ہے طلب کرنا جو طلب اور یدن سے مرقب ہیں فہم اور طلب یہ دونوں کے دونوں عربی الفاظ ہیں فہم سمجھنا اور طلب طلب کرنا یہ عربی کا الفاظ ہیں ایک دوسری زبان عربی زبان پر یدن لگا کر بنا لیا گئے مزدر فہمیدن اور تلبیدن تو یہ مزدر جعلی ہوئے اس کے بعد آتا ہے تیسے نمبر پر مزدر متصرف جیسے آپ نے فارسی میں پڑھا نحب میں پڑھا یا صرف صرف میں پڑھا مزدر افعال متصرفہ اور افعال غیر متصرفہ یعنی وہ افعال جن کی گردانیں آتی ہیں اور تو مزدر متصرف وہ مزدر ہے جسے تمام افعال بنے تمام افعال ماضی مزارے امر حال تو یہ سب بنتے ہوں تو اس کو بولیں گے مزدر متصرف مزدر متصرف وہ مزدر ہے جسے تمام افعال بنے جیسے نوشیدن پینا نوشیدن پینا اب یہ جو ہے نوشیدن یہ مزدر ہے اس سے نوشد انوشد یہ مزدر بنا ماضی بنا انوشیدہ بود ماضی ماضی بعید بنا تو اس سے جو ہے یہ سب بنتے تمام افعال بنے ماضی مزار امر شدرہ پروردن پالنا پرورد پروردند پروردی پروردید پروردم پروردیم پروردست ماضی قریب بن گیا تو اس کو بولیں گے ایسے مزدر کو مزدر مدسر رہو اور چودھے نمبر پر ہے مزدر مقتذب وہ مزدر ہے جس سے تمام افعال نہ بنتے ہو سارے افعال نہ بنتے ہو اس کو بولیں گے مزدر مقتذب جیسے آختن مزدر ہوتا ہے خیچنا اور زادن مزدر ہوتا ہے جنہ بچے کو جنہ تو اب کہتے ہیں ان سے مزارے نہیں آتا ہے لہذا یہ ایسے مزدر کہلائیں گے جن سے مزدر مقتذب ہے کہ جس سے تمام افعال بنتے ہو اس کو مزدر متصرف کہیں گے اور جس سے کم بنتے ہو سارے تمام افعال نہ بنے اس کو مزدر مقتذب کہیں گے تو گویا کہ چار قسموں بھی مزدر اصلی مزدر جالی مزدر متصرف مزدر مقتذب مزدر اصلی وہ ہوا جو اہل زبان سے ہی جو ہے نے بنایا ہو اور مزدر جالی کسی دوسری دوان کے لفظ پر یدن لگا کر بنا دیا گیا ہو اور مزدر متصرف وہ مزدر جس سے تمام افعال بنے اور مزدر مقتذب وہ مزدر جس سے تمام افعال نہ بنتے ہو اب مزدر کچھ لازم ہوتے ہیں کچھ متعدی اور کچھ مشترک یعنی بعض مزدر ایسے ہوں گے جو لازم ہوں گے جو صرف فائل پر پورا ہو جائیں گے لازم اسے کہیں گے جو صرف فائل پر پورا ہو جائیں اور کچھ مزدر متعدی ہوں گے جو فائل کے علاوہ مفعول بھی کو بھی چاہیں اور کچھ مشترک ہوں گے یعنی فائل کو بھی چاہتے ہوں گے لازم بھی کہلائیں گے اور مشترک بھی ہوں گے متعدی بھی ہوں گے کہتے ہیں مزدر متلازم وہ مزدر ہے جس کا فیل صرف فائل کو چاہیں یعنی صرف فیل جو ہے نا صرف فائل کو چاہے اور وہیں پر ختم ہو جائے تو ایسے اس مزدر کو لازم کہیں گے مزدر لازم جس کا فیل صرف فائل کو چاہے جیسے آمدن آنا رفتن جانا اب یہ آپ پہچان لیں گے آگے طریقہ کہ کون سے مزدر جو ہوتے ہیں وہ لازم ہوتے ہیں کون سے متعدد ہوتے ہیں جس کے مزدر کے آخر میں عام طور پر کرنا وغیرہ آئے تو وہ مزدر متعدد ہوتے ہیں آمدن آنا رفتن جانا یہ ایسے ہیں جو لازم ہے پروردن پالنا اب یہ ہے کردن کرنا تو کہتے ہیں جیسے آمدن آنا رفتن جانا اور مزدر متعدد وہ مزدر ہے جس کا فیل فائل اور مفہول دونوں کو چاہے فائل کو تو چاہے ساتھی ساتھ مفہول کو بھی چاہے جیسے خردن کھانا تو اب خردن اچھا یہ بھی ایک چیز ہے آپ کے سمجھ میں آجائے گی کہ جیسے آپ مزدر کا نام لیں ذہن میں تو آپ کے ذہن میں اس کا مفہول آتا ہے یا نہیں آتا ہے اگر مفہول نہیں آتا ہے تو سمجھ جائیں کہ یہ فیلے مزدر لازم ہیں جیسے آمدن آیا آیا اب بولتے جائیں زید آیا زید آیا کچھ بھی اس کا مفہول ذہن میں آئی نہیں رہا ہے رفتن جانا گیا گیا جانا زید گیا اب آئی مفہول ہی نہیں آ رہا ہے ذہن میں لیکن اب مزدر متعددی ہو تو وہ ہوتا ہے کہ جس کا فیل فائل اور مفہول دونوں گو چاہے جیسے ہم نے کہا خردن کھانا اب دیکھیں کھانا اب یہاں جب نے کہا خردن کھانا زید نے کھانا کھایا کھانا کھایا کھانا پکایا خامدہ نے کھانا پکایا بہرحال خردن کھانا جیسے درہ نوشیدن پینا زید نے پانی پینا تو آیا مفہول تو ایسے مزدر کو مزدر متعددی کہیں گے اور مزدر مشترک وہ مزدر ہے جس میں لازم اور متعددی دونوں کے معنی ہو یعنی لازم اور متعددی دونوں کے معنی پائے جاتے ہیں اس کے اندر تو ایسی صورت میں اس کو مزدر مشترک کہیں گے جیسے سوختن جلنا یہ لازم کا معنی ہو گیا اور جلانا یہ متعددی کا معنی ہو گیا تو دونوں معنی ہوتے ہیں جلنا اگر ہم اس کا اعتبار کریں تو یہ لازم کہلائے گا اور جلانا کہیں تو یہ متعدی ہو جائے گا اس کے بعد آتا ہے طریقِ تعدیہ طریقِ تعدیہ آپ نے تصویر مسادر میں مسادر کے بیان میں پڑھا ہوگا تو کہتے ہیں مزدرِ لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے یا متعدی کو متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کہتے ہیں کہ مزدرِ لازم کو متعدی یا متعدی کو متعدی بنانے کا مزید متعدی بنانے کا طریقہ یہ ہے کیا ہے اب کہتے ہیں یہ ہے کہ اس مزدر کے عمر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر تعدیہ کی علامت تعدیہ کی علامت اندن جوشیدن یا انیدن بڑھا دی جائیں تو مزدرِ لازم کو متعدی بنانا ہو تو کیسے کریں گے کہ اس مزدر کے عمر حاضر معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر تعدیہ کی علامت تعدیہ کی علامت کیا اندن یا انیدن بڑھا دی جائیں جیسے مثال کے طور پر جوشیدن یہ ایک ایسا مزدر ہے اُبلنا یہ ایک لازم ہے مزدرِ لازم ہے اب اس کا پہلے سب سے پہلے عمر لائیں تو اب جوشیدن مزدر اُبلنا اس سے عمر حاضر معروف ہوگا جوش جوش ہوا یہ اب جوش اُبلنا اسے عمر حاضر معروف جوش ہوا اور جوش کے آخری حرف یعنی شین شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی گئی علامت تعدیہ بڑھا دی گئی تو جوشا نیدن یا جوشا نیدن جوشاندن یا جوشا نیدن اُبلنا ہو گیا ہو گیا دیکھئے تو کیا کریں گے کوئی بھی مزدر لازم ہو اس کو متعدی بنانا ہو تو اس کے لئے کیا کریں گے کہ اس کا عمر حاضر معروف ہوگا اور عمر حاضر آخری معروف کے آخری حرف پر زبر دے کر علامت تعدیہ اندن یا انیدن بڑھا کر مزدرِ متعدی بن جائے گا جیسے جوشے تو علامت تعدیہ بڑھا دی تو جوشا نیدن ہو گیا یا جوشا نیدن اُبالنا ہو گیا جو متعدی ہے تو جوشی دن اُبلنا تھا اور جو ملازم تھا اور جوشا نیدن یا جوشا نیدن یہ متعدی ہو گیا اسی طرح بخشی دن مزدر کیا ہے بخشنا ہے اب یہ لازم سے عمر حاضر کیا ہوگا اس کا بخش ہوگا عمر حاضر معروف بخش ہوا اور اس کے آخری حرف شین شین پر زبر دے کر اندن بڑھا دیں بخشا بخشاندن کر دیں یا بخشانیدن کر دیں تو شین پر زبر دے کر علامت تعدیہ بڑھا دی تو بخشاندن یا بخشانیدن بخشوانہ ہو گیا بخشوانہ ہو گیا جو متعدی 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 مزدر ہے یا یوں کہیں گے جو متعدی متعدی ہے یعنی کیا بنانا ہے مزدر متعدی یعنی متعدی بنانے والا مزدر متعدی بنا دیا گیا اس کو متعدی ہے متعدی ہے اب کہتے ہیں یہ ہو گیا طریق تعدیہ اس کے بعد آتا ہے مشتق مشتق کسے کہیں گے مشتق آپ نے پہلے پڑا اس میں فائل اس میں افہول اس میں تفضیل اس میں ظرف وغیرہ مشتق وہ اسم ہے جو مزدر یا فیل سے بناو جو مزدر یا فیل سے بناو جیسے پرورندہ یہ اس میں فائل ہے پالنے والا پروردہ اس میں مفعول ہے پالا ہوا اور پرورندہ تر یہ اس میں تفضیل ہے زیادہ پالنے والا واحد مذکر ہے آرام گاہ یہ اس میں ظرف ہے آرام کی جگہ اور قلم تراش اب یہ کیا ہے قلم تراش کلم چھیلنے کا عالی کلم چھیلنے کا عالی یہ اس میں عالی ہو گیا اور پرورش پلائی یہ حاصل ہے مزدر ہو گیا کہتے ہیں وہ مزدر جو اس میں جو مزدر یا فیل سے بنایا گیا ہو اس کے بنانے کے قائدے آگے بتائے جائیں گے ان سب کے بنانے کے قائدے آگے بیان کی جائیں گے اب کہتے ہیں اسم کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ زید معرفہ ہے اور نکرہ برجلن یہ نکرہ ہے اس میں کبھی معرفہ ہوتا ہے کبھی نکرہ معرفہ وہ اس میں جس سے کوئی معین چیز معلوم ہو متعین چیز معلوم ہو اس کو معرفہ کہیں گے جیسے محمود سن کر کے ایک ذات ایک شخص کا نام پتہ چلائے مکہ اس سے ایک خاص جگہ مکہ مکرمہ کا پتہ چلتا ہے یہ کتاب کتاب ویسے تو نکرہ تھی لیکن یہ ہادہ اس میں اشارہ لگا کر متعین ہو گئی یہ کتاب تو یہ معرفہ ہو گیا نکرہ کسے کہتے ہیں نکرہ وہ اس میں جس سے کوئی معین چیز معلوم نہ ہو معین اور متعین چیز معلوم نہ ہو غیر متعین ہو جیسے قلمیں کوئی کلم کوئی متعین نہیں آن پر یا ایک کلم تو کوئی یہاں پر متعین نہیں ہے زیادہ قلمیں یہ نکرہ ہے گوس فندے کوئی بکری یا ایک بکری تو ایسے تمام کیا کہتا ہوتی ہیں نکرہ کہلاتی ہیں عربی میں معرفہ کی سات قسمیں ہوتی ہیں اور یہاں کیا گیا معرفہ اور نکرہ کی تعریف بیان کی گئی تو یہ تھا ہمارا جو ہے مفرد کے تعلق سے دوسرا سبق ہم نے بیان کیا اور فارسی قواعد انشاء کا سبق نمبر دو ہم نے پوری تفصیل کے ساتھ پیش کیا آج کا سلسل آپ کو کیسے لگا ضرور بتائیں اگر کوئی کمی ہو تو اصلاح فرمائیں اور ہمارے چینل افتی گل لید میں سباہی درسل ادامی کو سبسکرائب کریں دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے جب کے ساتھ سواب میں شریک ہو جائیں جزاکم اللہ خیرہ خیرہ